اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر خلود عمران ہمارے پاس بہت سے کپل ریپورٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں سو فیصد بیٹا چاہیے یا بیٹی چاہیے اب بہت سے کپل ہیں جن کے چار پانچ پانچ بیٹے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیبی گرل ہی چاہیے ہماری جو نیکس پرگننسی ہوں چاہتے ہیں کہ اس میں بیبی گرل ہو اور ہنڈر پرسنٹ ہو اب اسی طرح ہمارے پاس فیمیلز آتی ہیں کہ جی میری چار یا پانچ بیٹیاں ہیں اور اب میں چاہتی ہوں جو میرا اگلا بیبی ہے وہ بیبی بوائی ہی ہو تو کیا ایسی کوئی پوسیبلیٹی ہے ایسی کوئی ٹویٹمنٹ ہے ہمیں آپ اس پر گائیڈ کریں یاد رکھیں کہ جو ایک میل ہوتا ہے اس کے اندر فورٹی سکھ کروموسومز ہوتے ہیں جس کو ہم ایکس وائی کہتے ہیں جو ایکس ہے وہ فیمل میں بھی ہوتا ہے لیکن جو وائی ہے وہ سیکس ڈیٹرمننگ جو ہے وہ اس میں جین ہوتا ہے جو کہ یہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ ایکس وائی جو ہے وہ میل ہے جو بچیاں ہوتی ہیں بیبی گرلز ہوتی ہیں ان میں فورٹی سکھ کروموسوم ہوتے ہیں جس لائک میلز ان میں ایکس ایکس ہوتا ہے ایکس ایکس جو ہے یہ دونوں جو ہے فیمل جو ہے ڈیٹرمننگ جینز ہوتے ہیں جو کہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ ہونے والی بچی ہے اگر تو ایکس وائے ہے تو بیبی بوائے ہے ایکس ایکس ہے تو بیبی گرل ہے یہ آپ کو پہلے کونسپٹ کلیر ہونا چاہیے اب چب بھی ایک سپارم اور ایک ملتا ہے یہ جو ہے قدرت کی طرف سے ہے خدا کی طرف سے ہے تو جس ٹائم وہ ملتا ہے اس کا نالج اس ٹائم پہ خدا کے سوا کسی کو نہیں ہوتا جس ٹائم ایمبریو بن جاتا ہے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتی لیکن ایسے بہت سی اب میتھڈز ہیں ٹیکنیکس ہیں ٹریٹمنٹس ہیں جن میں ہم آلریڈی جو ہے جو ہم پری جینیٹک ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں یعنی کہ سپارم اور ایکس کو ملنے سے پہلے ہی ہم سٹڈی کر لیتے ہیں کہ یہ ایکس ہے اور یہ وائے ہے ہم ان کو آپس میں جب یونائٹ کروائیں گے تو ایٹومیٹکلی جو ہے وہ بیبی بوائے ہوگا اور اگر ہم ایکس ایکس کو یونائٹ کروائیں گے تو وہ بیبی گرل ہوگی تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم آئی ڈی ایف کرتے ہیں اور ایکس ہی کرتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم فی میل کو جو ہے ڈیفرنٹ قسم کے انجیکشنز لگاتے ہیں تاکہ ان کے ہرمونز پیک پہ جائیں اوگولوشن انڈیکشن ڈراغز انڈ انجیکشنز ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ایکس بہت سارے بن جاتے ہیں فار ایجامپل فیفٹین ایک بن گئے ہیں ٹین ایک بن گئے ہیں تو ان کو ہم کولیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ایک ٹیسٹ ٹیوب میں ہم کولیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم جو میل کا سپرم ہے جو اس کا سیمن ہے وہ لیتے ہیں اس میں سے ہم سپرم کو علاق کر لیتے ہیں پھر ہم کیونکہ ایک ہے وہ تو کنفارم ہے کہ وہ ایکس ہی ہے جو میل سپرم ہے پھر ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں اس کی پری جنیٹک سیمپلنگ اور ٹیسٹنگ کرتے ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو وہ جینز ہے آیا وہ ایکس ہے اگر تو وہ ایکس ہے تو وہ فیمیل کے ایک کے ساتھ اگر ہم ملائیں گے تو وہ فیمیل بنے گی اگر وہ وائے ہوگا اور اسے ہم فیمیل کے ایک سے ملائیں گے تو وہ ایٹومیٹیکلی مل ہوگا تو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ پری جنیٹک سیمپلنگ اور ٹیسٹنگ ہوتی ہے جس میں ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرم ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ بیبی بوائے ہوگا یا بیبی گرل ہوگا اسی طرح فر ایسی جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے ٹین یا ففٹین ایک کولیکٹ کر لیا جتنے بن گئے ہیں فیمیل کے پھر ہم نے اس میں سے میں فر ایسیمپل ٹین کی بات کرتی ہوں ٹین ایکس جو ہے وہ کولیکٹ ہو گئے وہاں سے ہم نے جو ہے وہ میل کے جو جتنے بھی سپرن تھے ان میں سے ہم نے ان کو یونائٹ کر دیا اب آپ کے پاس چار یا پانچ بیٹیاں یا چار یا پانچ بیٹے جو ہیں وہ آپ کے پاس ہم نے فٹیلائز کر کے بنا لیے پھر ہم کپل سے پوچھ لیتے ہیں کہ اگر ان کے پاس بیٹیاں ہیں تو پھر ہم ایکس وائے انزرٹ کر دیتے ہیں فیمیل میں ایمبریو تو بیٹا ہو جاتا ہے اور اگر ان کے پاس جو ہے بہت سے بیٹے ہیں تو ہم ایکس ایکس اس میں ایمبریو انزرٹ کر دیتے ہیں تو ان کے پاس بیٹی ہو جاتی ہے تو یہ ایک ہنڈرڈ پرسنٹ میٹھڈ ہے جس میں جو ہے وہ بیٹا یا بیٹی ہو سکتا ہے اور اگر آپ نیچرل میٹھڈ کی بات کریں ہمارے علاقے میں بہت سی دائیاں ہیں میسے ہیں جو پتہ نہیں کوئلے رکھ رہی ہوتی ہیں لکڑیوں کے اوپر پتہ نہیں کوئی ڈیفرنٹ کیمکلز لگا رہی ہوتی ہیں کہ جی ہم انٹر کر دیں گے آپ کے وجائنا میں تو جی آپ کی بیٹی ہو جائے گی یا بیٹا ہو جائے گا تو یہ بالکل رونگ ہے اگر آپ میڈیکلی اور سائنٹیفکلی پروپر میٹھڈ کروائیں گے ایک سی یا آئی وی ایف تو اس کے اندر تو آپ کا کنفا میں بیٹا بیٹی ہوگا جو یہ دائیاں اور یہ جو کویکس کی باتیں ان سے پریس کریں بعد میں ان کی وجہ سے سویر انفیکشن ہو جاتا ہے پی آئی ڈی ہو جاتا ہے اور فی میل میں سکینڈری یا پرائمری انفرٹیلٹی ہو جاتی ہے اور جس کے بعد جو ہے ان کو بچے ہی نہیں ہو رہے ہوتے تو اس لیے پلیز آپ لوگ جو ہیں وہ جو ہے جتنے بھی نون سرٹیفائیڈ لوگ ہیں ان سے بچیں اور اگر آپ کو ہنڈر پرسنٹ بیٹا یا بیٹی چاہیے تو پھر آپ نے ایک سی یا آئی وی ایف سینٹر سے رابطہ کرنا ہے تاکہ وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں جیسے کہ میتھڈ میں نے آپ کو سمجھایا بہت سے کپلز ہم سے یہ پوچھتے ہیں اس لیے جو ہے میں نے یہ سیشن کیا آپ نے کوئی بھی سوال آپ کے مائنڈ میں ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں اس پہ کوئی ویڈیو بھی کر لوں گی اور ساتھ میں آپ کو ریپلائے بھی کر دوں گی سٹے سیف سٹے ہالی تھینکیو سو مچ اللہ حافظ